مجھے ہی بتائیے کہ آگے پلانس کیا ہے کیونکہ 11 ملین والی آپ نے بات تو کی ہے مجھے تو یہ نمبر سن کرینا میں تھوڑا سا کہ یار کاش میرے اتنے سبسکرائبرز ہوتے ہیں ملاک ہے تو نمبرز کو کہاں تک لگے جانے کا ارادہ ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا کرنے کا ارادہ ہے کیا آسانی کرنے کا ارادہ ہے جو بھی ہے تھوڑا بہت جو بتا سکتے ہوں بتائیں اور جو نہیں بتا سکتے ہوں ملے کہ ہاں انشاءاللہ کچھ اور پلانس بھی ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں تو پی پاک سے شروع کرتے ہیں پی پاک کا ویجن ہمارا as i stated earlier ہمارا ویجن وہی ہے کہ ہم پاکستان کا ہر کارٹ پی پاک کا کارٹ دیکھنا چاہتے ہیں پہلا تو پوائنٹ ہی ہے ہاں بلکو بہت ہی ہے 25 کروڑ لیکن ہاں ہاں لیکن اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ existing کارٹ بیس ہی پاکستان کا کم ہے as compared to the total population یعنی ہماری population 24 سے 25 کروڑ کے بیچ میں ہیں تو اس میں ideal ہوں گے 18 پلس ہوں گے خاص نمبر ہوگا اس نمبر کا بہت کم پرسنٹیج ہے جو کارٹ ہولڈ دے رہے ہیں پرسنٹیج بائیس بات کر رہا ہوں پاکستان کے پوٹینشل کے لیے آسے کم لوگ ہیں تو we want کہ زیادہ سے زیادہ لوگ financially inclusive ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ digital payments کے ambit میں آئیں اور یہ کام state bank اپنی افرٹ کر رہا ہے and we are helping their cause also by promoting the paypal ایک تو یہ vision ہے اس کے علاوہ آپ نے راست کا نام سنو ہوگا جو state bank نے launch کیا آج سے کوئی تین سال پہلے یہ اس کا roll out ہو آپ public کے فورے میں اب ہم paypal کے ساتھ راست کو integrate کر رہے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی merchant کی transaction ہوگی اگر paypark کی ہوگی تو وہ merchant کو ملتے ہیں پیسے ایک دن کے بعد اس کے پاس message تو آ جاتا ہے کہ پیسے ہوگے ہیں لیکن settlement اس کی ایک دن بعد ہوتی ہے راست کے ساتھ فائدہ یہ ہوگا settlement میں اگر integration کر دیتے ہیں جو کہ ہونے والی ہے تو merchant کے پاس چند گھنٹوں میں وہ پیسے آ جائیں گے تو he doesn't have to wait for another day or two to get the fund جو کہ ایک challenge ہوتا ہے one of the reasons why merchants are not very pro for launching the POS network on their shops and retail outlets تو ایک تو یہ ہے اس کے علاوہ ہم راس کے ساتھ اپنی IBFT کا بھی ایک integration کر رہے ہیں and now this has a big potential اور یہ وہ بات ہے جو آپ نے اندوستان کی ابھی example دی کہ جہاں پہ چارٹ بیچنے والا اور ساموسے والا بھی جو ہے وہ QR code رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے ہمارا بھی یہی vision ہے کہ تندور والا ہو یا بن کباب والا ہو وہاں پہ جائیں بریانی والا بریانی والا کراچی کی بریانی تو وہ جو ہے QR code پہ دانیار صاحب جائیں ایک ساسی روپے کی special cleared بریانی کے لیں جائر نیاری دسٹ پہ تو یہ exactly تو وہ بریانی ان کی جو ہے QR code کے scan کے اوپر پیمنٹ ہو جائے this is something that has a big potential کیونکہ اس میں پوس کی مچین لگانے کی انبسمنٹ بھی نہیں کرنی انشاءاللہ دنس روڈ کو بنائیں گے انشاءاللہ دنس روڈ ہوگی انشاءاللہ واو تو یہ ہے ہمارا plan یہ one of those plans ہیں کہ جو اس سال کے ہمارے projects execute ہوئے ہیں اس کی implementation جو اس کی جسے کہتے ہیں go live ہونا اس کی بس ہم خبر نہیں دے رہے بھی آپ کو جان کے اس کو سرپرائز رہنے سے انشاءاللہ ہوگا یہ اگلے چند مہینوں کے اندر ہی اندر تو مطلب یہ کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ چیز ہونے بھی دس سال لگیں گے ایسا نہیں ہے اور کیو آر کوڈ والے کام پر اور ڈیجیٹل پیمنٹ والا سپیڈ بہت آن ہے بہت زیادہ تیزی سے فل آن ہے الحمدلہ اندارین ایک اور چیز ہم کریں گے یہ پروگرامز جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اگلے کچھ مہینوں میں آپ کے سامنے آئیں گے بات دا لارجر ویو ہم لوگ on a broader view ایک long term view جب لیتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ اس وقت آپ کوئی بھی جیسے بن کبھا آپ نے کھا لیا گولا گھنڈا کھا لیا کیو آر کوڈ کے تھو لیکن آپ اس میں جو پیمنٹس آپ کر رہے ہوتے ہیں کوئنگ کیشلس اس کو سب کو انیبل کرنا ریگارڈلس کے کیا لوئر انکم ہے میڈل انکم ہے کیونکہ اور اس طرح کی جھیجک دور کرنا اب آپ جیسے یہ پروگرام کر رہے ہیں آپ بہت بڑا پارٹ اپنا پلے کر رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل انفرمیشن موسیس کو پہنچانے تک کہ کوئی بھی کارڈ لے سکتا ہے اگر آج آپ نے اپنے گھر میں کام کرنے والی موسیقی بھی پی کرنا ہے آپ اس کو پی پاک کارڈ کے تھو اس کو انیبل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا آسان اکاؤنٹ کھلوائیں اس پر پی پاک لیں تو بہت ہم لوگ ہر سیگمنٹ کو ہم لوگ ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں اور you know smaller cottage انڈسٹریز کیلئے ہم یہ کر سکتے ہیں and this is going forward it's a larger plan کہ ہم لوگ ڈائیورس قسم کے گروپ اور انکلوسیو ایسی گروپ جیسے خواتین کو پہستان میں ابھی کم انکلوشن ہے فائنانشل انکلوشن کم ہے یہ ان کو ان کے پاس جا کے یہ کارڈ ان کو یہ ملے تاکہ وہ بھی انیبل ہوں ڈیجیٹل پیرمنٹ کے اوپر کافی دیر سے میں یہ بارے میں سوچ رہا تھا کیونکہ جب سے آپ نے بات کی تھی کہ یہ ہمارا بہت بڑا بہت کم پرسنٹیج ہے جو کہ لڑکو جو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں کارڈز اور اسی کے اندر بہت ہی کم پرسنٹیج ہے جو کہ خواتین استعمال کرتے ہیں for many 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 reasons of course we all know this so ملیہ of course میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پلان ہے کہ خواتین کو اس کے اندر اور کس طرح سے انکریج کریں گے انشاءاللہ دیکھیں first of all یہی چیز سب سے پہلی چیز ان کے ہاتھ میں instrument کارڈ دینے سے بھی پہلے ہوتا ہے لٹرسی کہ اس کو سمجھانا کہ وہ ہے کیا چیز اور جب financial لٹرسی آتی ہے اس کے ساتھ آتی ہے empowerment تو there many roadblocks کے you know culturally بھی ہمارے ہاں عورتوں کو empower نہیں کرنا جاتے اور سب سے زیادہ empowerment تو financial empowerment ہو جاتی ہے تو اس طرح کہ culturally بھی ہمارے وہ roadblocks ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہیں وہ ہیں ہمارے religiously اس طرح کے کوئی roadblocks نہیں ہیں تو ہمیں empowerment کو زیادہ available کرنا چاہیے آپ نے awareness والی اور literacy والی بات کی تھی یہ ہی ہے حل سب سے بڑا جس کے through یہ پورا ایک process ہوتا ہے پورا ایک طریقہ ہوتا ہے بلکل literacy ہوتا ہے اور پھر جو آپ کر رہے ہیں اس وقت اور پھر availability oh yes availability ہم لے کے آنے literacy آپ کیجئے بلکل کوشش 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 this is amazing